اسلام علیکم ناظرین آج انکر شازیہ نے شوکے دوران نونی کے جوے لطیف سے ایسے سوالات کیے جن کے جوے لطیف نے جھوٹے اور غلط جواب دیئے اور اس پر انکر شازیہ نے جب انہیں ٹوکا اور غاق کی بات کی تو اس پر جوے لطیف غصے میں آگے اور بدتمیزی کرنے لگے آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں فرس پر بات کرتے ہیں یہاں پر اینڈ اداروں کی اینڈ سے اینڈ بجانے کی بات کی گئی یہاں پر جنرل باجوا جنرل فیض جب وہ آرمی چیف تھے جب وہ ڈی جی آئی تھے ان پر کھلے آم سرے آم تنقید کی جاتی تھی جلسے ہوتے تھے ایسا پی ٹی آئی کے جلسے کو لے کر اتنا خوف کیوں تھا کہ رات و رات قانون پاس کیا گیا ٹائمنگز لاغو کی گئی کیا جلسوں کی بھی ٹائمنگز ہوا کرتی ہیں یہ جلسے آپ لوگ بھی کرتے ہیں کرتے رہے ہیں پیپلز پارٹی نہیں کرتے اتنا بنچال کیوں آگیا ایک جلسے سے نہیں آپ کو جتنا بنچال آیا ہوا ہے وہ نہ ظاہر کریں میری بات سنیں سر مجھے کیوں آنے سر آپ جو بات کر رہی ہیں آپ کو بنچال آیا ہوا ہے آپ اگلے کی بات ہی نہیں سن رہی ہیں میں نے سوال کیا سر مجھے آپ اس چیز کا یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ دنیا بھر میں جہاں بغاوت ہوتی ہے اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جائے تو وہ باغی اپنے یاد و مقاصد اصل کر لیتے ہیں اگر وہ بغاوت ناکام ہو جائے تو ان باغیوں کو مار دیا جاتا ہے یہ بات درست ہے جی تو یہاں آج کون بغاوت کر رہے یہ بات درست ہے یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرے یہ ہائی کورٹ پہ حملہ کرے یہ جوڈیشر کمپلیکس پہ حملہ کرے آج تک اس پہ افعیہ نہیں آج تک اس کو سزا نہیں دی گئی کیا پی ٹی آئی نے منع کیا ہے کہ نو مئی ہم نے کیا ہے اگر ہمارے لوگ شامل ہیں آپ ان کو سزا دیں نمبر ایک پی ٹی آئی نے تو نہیں منع کیا وہ تو کہتے ہیں اوپن آپ اس کا ٹرائل کریں آپ اس پر جوڈیشل کمیشن بنائیں آپ جو جو سامنے آتے آپ اس کو سزا دیں نمبر ایک دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں پرتشدود ہے شاہ جو پچھلے اتوار کا جو جلسہ تھا اس میں کس نے پرتشدود کس نے بنایا راستے کس نے بند کیے کنٹینٹس کس نے لگائے ایک طرف آپ اجازت دے رہے ہیں دوسری طرف آپ راستے بند کر رہے ہیں جب آپ کیاوز کرنے کی کوشش کریں گے لوگوں کو انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا تھا سر مجھے ایک جواب دے دینا آتے جلسہ کرتے تقریرے کرتے اپنے اپنے گھروں کو جاتے انہوں نے کچھ دھرنے کا تو اعلان نہیں کیا تھا دھرنا دے کے تو انہوں نے نہیں بیٹھنا تھا سر کیا کرنا تھا انہوں نے نے کیا تھا اسی دن یہ بتا دیں آپ میں میں آپ کو بتا دیوں 8 ستمبر کو جو ان کا جلسہ تھا جی جی بتائیں کیونکہ وہ آگے جانے نہیں دے رہے تھے کیونکہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا تین گھنٹے کا وقت ہے تین گھنٹے کا ختم ہو گیا ہے یہ آپ بات غلط کہہ رہی ہیں یہ آپ کے معلومات ہی غلط ہیں اور اگر معلومات غلط کی بنیاد پر آپ بات کر رہی ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں اور اگر دانستہ طور پر بات کر رہی ہیں جب آپ بات کرتی ہیں تو پھر آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قانون آپ کہتے ہیں رات و رات بنا کیا یہ قانون کسی ایک جماعت کے لیے رہے گا یا سب کے لیے رہے گا یہ قانون پھر اب اب ہر ایک پر لاغو ہوگا وقت کا روٹ متین ہوگا سب کے لیے ہوگا سب پارڈی کے لیے ہوگا شازیہ نہ کریں اس طرح قانون تو سب کے لیے جب قانون بن جاتے جس کو آپ قانون کہتے ہیں سب تک وہ قائم رہتا ہے سب پہ پارلیمنٹ کے ہاتھے میں قطعہ نظر اس کے کہ وہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے کون لوگ تھے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ سیاستدان تھے جو رویہ ان کے ساتھ اپنایا گیا جس طرح پارلیمنٹ سے ان کی گرفتاریاں کی گئیں کہ آپ اس کی مضمت کرتے ہیں میاں صاحب دیکھیں کون سا سیاسی ورکر ہوگا جو اس فیل کی مضمت نہیں کرے گا یقیناً مضمت ہر کوئی کر رہا ہے کرنی بھی چاہیے مگر میں شازیہہ ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ جو اس کا بیج بوتا ہے اس کو کوئی دیکھتا نہیں جو کاٹ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر مجھے اچھا چلیں ایک اور چیز بتائیں کیا سپیکر کی مرضی کے بغیر یہ گرفتاریاں پارلیمنٹ کے ہاتھے سے کیا رولز کے مطابق سپیکر کی مرضی کے بغیر یہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں نہیں دیکھیں رولز میں تو ان کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے قانون کے مطابق تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کیا ہم ارکان پارلیمنٹ نہیں تھے جب ہمیں گرفتار کیا جاتا تھا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کل کی غلطیاں آج جو ہو رہے ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا آپ بات کر رہے ہیں ایک پیج کی ایک پیج آج بھی ہے جس کا برملہ اعتراف کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کہ عسکری اور سیول قیادت جو ہے وہ بالکل ایک پیج پر ہے تو اگر آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا پھر ہم آج بھی یہ سمجھیں کہ آج کا بھی جو ایک پیج ہے اس میں بھی قانون اور آئین کی کوئی بالا دستی نہیں ہے شازیہ میں پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ دوزار اٹھارہ کا ایک پیج ایک پیج تھا آج آپ اگر دفاعی ادارے کے حوالے سے بات کرتی ہیں تو ایک ادارے کے ساتھ اچھا ریلیشن اپنی جگہ اس وقت انصاف فرم کرنے والے اداروں آپ نے شیعر افضل مروت صاحب کی بات سنی ہوگی ان کی بڑی زبردست آج کی یہ بات تھی انہوں نے کہا کہ ماضی میں وہ کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہہ رہے تھے آپ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے نون لیگ کی طرف حکومت کی طرف بینچز کی طرف کہ ماضی میں ان کے ساتھ جو ہوا جو مریم بی بی کے ساتھ ہوا جو رانہ سناولہ کے ساتھ ہوا جو خاجہ آصف کے ساتھ ہوا اس وقت یہ سب کچھ جنرل فیض کے زیر اثر اگر ہو رہا تھا ایوان اس وقت بھی کمزور تھا ایوان آج بھی کمزور ہے لیکن بات یہ ہے کہ آج بھی جو رہے وہ غلط ہو رہا شازیہ اگر حوصلے سے میری بات ہو لینے دیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت شیر افضل مروت اسمبلی کا حصہ نہیں تھے بھئی جو بات کر رہے ہیں وہ تو حصہ ہی نہیں تھے اس اسمبلی کا اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر تو فرق آ گیا ہے تو پھر بھی میں مان لوں کہ عمران خان آج بھی پولٹیکل فورسی سے بات کرنے کی بجائے آج بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ میں جو مجھے دوزار اٹھارہ میں لے کے آئے تھے انہی سے بات کروں گا آج وہ مذہبت کر رہے ہیں ساکر مصار کی نہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے دروازے بند کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی دھوکہ کی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیسے ہم مان جائیں کہ آج وہ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ آج وہ پھر سے بات نہیں کر رہے کہ علی مین گنڈا پور جو بات کر رہے ہیں میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں میرے پہ غداری کا جو مقدمہ ہوا کسی نے کہا تھا عدالتوں میں کہ یہ ایک ڈراما رچایا گیا ہے کہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اس کوٹ سے باہر نکلوں گا تو لوگ مجھے سنگسار کر دیں گے جس طرح اندر بیٹھ کے وہ باشن دے رہے تھے کہ ابھی تک تم زندہ ہو تمہیں تو سنگسار کر دینا چاہیے تم ملک دشمن ہو تو آج عمران خان کی جان کو خطرہ ہے پیٹی آئی بھی آج یہ بات کرئے کہ اندر عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے ناظر آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ انکر شازیہ نے نونی کے جوے لطیف سے سوالات بلکل معقول اور مناسب پوچھے تھے ناظرین نے نونی کے شروع سے ہی وطیرہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس سوالات کے جوابات نہیں ہوتے تو پھر وہ بتتمیزی کرنے لگتے ہیں آئے بائش آئے کرنے لگتے ہیں انکر شازیہ نے ایسی کون سی بات کر دی تھی یا انہوں نے پی جے کے حق میں ایسی کون سی حمایت کا اعلان کر دیا تھا جس پر نونی کے جوے لطیف نے اس طرح سے بتتمیزی کرنے لگے اور انکر شازیہ کو اس طرح آڑے ہاتھ ہو لیا ناظرین نونی کے جوے لطیف کا شروع سے یہی وطیرہ رہا ہے کہ وہ جب بھی انکر شازیہ کی شو میں آتے ہیں اور انکر شازیہ سے اس طرح سے بتتمیزی کرنے لگتے ہیں اور اگر جلسوں کی بات کی جائے تو جس طرح سے پی جے کے آر ستمبر کے جلسے میں ان پر جس طرح سے ظلم ستم کیا گیا عوام کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی اور جلسے کی اجازہ دینے کے باوجود عوام کو جلسے میں شامد ہونے سے پوری طرح سے روکا گیا کیونکہ نونی پوری طرح سے خوفزدہ ہو چکی تھی اور نونی پوری طرح سے حواظ باغتا تھی کیونکہ عمران خان تو ابھی بھی جیل میں ہے اور اس کے باوجود عوام عمران خان کے حق میں اس قدر کیسے نکل آئی اور عوام نے ابھی بھی عمران خان کی آواز پر لبیک کہا عمران خان کی جلسے میں غیر موجود کی کہ باوجود پورے پاکستان سے عوام اس طرح سے امٹ کر پی ٹے کی جلسے میں آئی اور جالی منڈٹ پر آئی حکومت کو مجبوراً عوام پر ظلم ستم کرنا پڑا تا کہ عوام کو جلسے میں شامد ہونے سے روکا جا سکے اور یہ پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ پی ٹے کی جلسے میں عوام آئی ہی نہیں اور جلسے کے جلسہ گاہ تو خالی تھا باتو عزو منتشا باتو ظلم منتشا جسے اللہ تعالی نے عزت دینی ہوتی ہے اسے اللہ تعالی عزت ہی دیتے ہیں پی ٹے کی جلسے میں عمران خان کی قیارہ موجود کی کہ باوجود عوام اس طرح سے پی ٹے کی جلسے میں شامل یہ جالی منڈٹ پر آئی حکومت اس طرح کے اچھت گھنڈے اپنا کر اپنے ہاتھوں خود ہی پی ٹے کی جلسے میں ابھی بھی عوام صرف بیس فیصد ہی پہنچ پائی تھی باقی عوام کو پہنچنے ہی نہیں دیا گیا پھر بھی پی ٹے کی جلسے میں گراؤنڈ اس قدر بھر چکا تھا کہ عوام کا کھچا کچھ حجوم تھا اور باقی عوام کی کوئی جگہ ہی نہیں بچی تھی جلسہ ہونے کے باوجود حکومت حواظ باختہ تیرونوں نے اسی حواظ باختہ ہونے میں پارلیمنٹ پر ہی حملہ کر دیا اور پی ٹے کی ایم اے نے اس کو گرفتار کر لیا ناظرین آپ نے اس پارے میں کیا رہا ہے کامنٹ مضوع بتائیے کہ آگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے